موسیقی 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 ان کی سنی پرلے گروہ کرنے کے بات کر رہے ہیں گروہ کرنے بلد اس کے بعد میں کیا بولتے ہیں ان نہیں کہا کرتا ہے ان سب کلیتے ہیں پرلہ تو آپ ان سے پوچھ لو آپ ایک بار وہاں سے ہوں یعنی کہ کنی فیوجن کھڑا کر رہے ہیں کہ ان کے منچ قدر ہے ہنگو پہلے میں ہندو ہے یہ ملک ہے یہ جو ہنگوان چالی سب پرنایایا ہندو رکھتے ہیں وہ اپنے ان کی مرضی کی واضح رکھے نہ رکھے لیکن شکھو بجمہ کی بھشوٹ رہے اس کو شکھ ایک الگ قوم ہے گروہ نے کہا ہے کہ جب یہ گھے بپرن کی وجہ لگ خالصہ رہے نیارا تبلگ چیز دیوں میں سارا جب یہ گھے بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پر دیت ہے گروہ صاحب نے کہا ہے کہ میرا شکھ جائن نیارا ہے میرا شکھ ایک میرا خالصہ ایک پیور ہے میرا خالصہ ایک الگ سے جب یہ بپر کی ریت بھرامنگیری بھرامنگا پلکہ ہے یہ کہ جو انوان چالیسا ہے جیسے بول رہے ہیں یہ پڑھ لیں گے تو اس میں کیا ہے کہ یہ اپنی چلا ملوک ہندو کو اور شکھوں کو بیچ میں ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں سنیے کیا کہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر مان چالیسا کا پارٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور اپنے دھرم کا کام کر سکتے ہیں آپ ان سے ہاں کروا اور یہ اور کروا دیں لوگ کیوں کو جا پارٹ کے بعد اب یہ انوان چالیسا کا بھئی مجید میں کیوں پڑھنا چاہتا ہے وہ گردوارے میں پھر ان کی گلتی نہیں ہے گردوارے میں تو شکھوں کی دریہ دلی ہے شکھوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ ان کو کہا نہیں شکھوں کو اگر شکھوں کو مسلمان کہتے ہیں شکھوں کو پھر تو آپ مان لیتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ان کے خلاف جا سکتے ہیں کہا ہی نہیں بچھا رہا نا وہ تو نواز پڑھنے کے لیے کسی نے کہا دیا شکھوں میں راپس میں مسلمانوں کو لڑا چکم لگے ہیں سب کے بہت دینوں سے لگے ہیں لیکن وہ ان کا خیل چلا نہیں ہے اب یہ کیا کرنے کوشی کریں سب کچھ کریں گے یہ کہاں لکھا ہے کہ سرک پہ ہی پڑھنی ہے آپ مسجدوں میں پڑھو اگر جھگا نہیں ہے مان لیا جھگا نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں نہیں ہے جھگا تو اپنے گھروں میں پڑھو نا گھروں پہ لینٹر نہیں ہے ان کی چھتوں پہ پڑھو یا اپنے ورانڈے میں پڑھو کہیں تو پڑھو ڈائننگ روم میں پڑھ لو اپنے بیڈ سے نیچے اتر کے بیڈ پہ چدر بچھا کے پڑھ لو اس پہ چدر نہیں ہے کیا وہاں پڑھ لو سب کو ہی کھٹے ہو کے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے گھر میں پانچ آدمی ہم پانچ ایک ساتھ تو پوجا نہیں کرتے سب پوجا نہیں کرتے ہیں یعنی کہ ہندو ہے ہندو لوگ پوجا کرتے ہیں تو اس میں ملابا ہندو ہے نہیں ہے تو جو اسٹیس شخص کے لوگ ہیں جات ہیں وہ ہندو نہیں ہے جات تو ان کو شدر بنائے کیا شدر تو ہندو نہیں ہوتے ہیں آج یہ اگر کوئی برہمان بھروپن ہوں گے تو وہ ہوسکتا ہے ہندو ہوئے لیکن اور بھی ہے بہت سارے دوشک اور بھی کڑے ساتھ مدے ہیں اسلی شکھ ہیں نکلی شکھ ہیں بہت سارے نکلی بھی چل دے ہیں ہندو دھرم کے اندر ہر ایک جو بار ہے وہ کسی نہ کسی بھگوان کو سمر پیتے تو ایسا تو ہم بھی روز نکڑ لیں گے اور میرے حساب سے ہندو ہی زیادہ ہے مسلم لوگ کم ہے ہندو بھارت میں صرف 33% ہے ہندو اگر مسلمان جتنے مسلمان تو تقریبا ہے ساتھ آٹھ پرسنٹ ہے تقریبا تقریبا لیکن ہندو اس فرمے اور ٹھو سے آ grenade ساتھ آیا وہ كل پرسنٹ ہے لیکن ہم ام SPD ہندو ہے وہ환 ساتھ پرسند ہے ہندو صرف 97 دولان ہے وہ جنم молодا میں لیکن ہندو جن کی جيے جنم اللیو مج רק بار ہے جنم م really hard joho ورح bitş روگرالی ہر کھ اخر آکست سمHI ک آگستان فرکہ تمہا نم lumceptionین خودتے ہیں ہم بھی منگلوار کو ہنوان چالیسا پڑھنے نکل لیتے ہیں شنکر بھگوان کی پوزہ کرنے نکل لیتے ہیں گروپرب کو لے کے مہا شیوراتری کو لے کے شیوراتری کو لے کے یہ گروپرب اور مہا شیوراتری کو کیوں بیچ میں سوٹ رہا ہے بل ایک دوسری کو مکس کر رہا ہے اس میں گروپربرب کا الگ بات ہے شیوراتری کا منا ہے اس میں الگ بات ہے لیکن یہ ہندو کو خوش کرنے کی چکر ہندو ہے ہی کا شکل ہندو لگ رہا ہے لیکن اس میں بات ملک بیچ میں کیوں مکس کر رہا ہے گروپربرب کو لے لو آپ کسی بھی سکھ پرو کو لے لو یا کسی اور دھرم کے پرو کو لے لو کبھی ایسی کوئی مانگ اٹھے کہ ہمیں جھنگہ کم پڑ رہی ہے ہماری وجہ سے جام لگ رہا ہے تو ہمیں یہ پروائیڈ کر دو یا ہمیں وہ پروائیڈ کر دو نہیں چاہیے یار ہمیں کیوں چاہیے ان کی مسجد میں جا کے اپنے پارٹ پوچا کرتے ہیں بھئی ہمیں بھی اگر ہم کو دار مکہ جاتے ہی تو ہمارے کو بھی ہم کسی کے گھر جا کے نہیں کر رہے پوری طریقے سے بیرود میں یا صرف سکھ مریادہ کے حساب سے سکھ رہت مریادہ کے حساب سے گربانی آپ کا پارٹ کرو اس میں سماج کا کوئی بھی انسان آ سکتا ہے لیکن جو کلچر ہے اس کلچر کو ہم نہیں بتلنے دیں گے گردوارہ صاحب کا نابس یا نگے کلچر بدل نہیں بات کر رہا بھئی وہ اپکے گھر میں تھوڑے ہی آرہے اونو انہوں نے شکھ وگو یہ سکلتہ صاحب کا بات ترہی ہی نفرت پہ اینڈو بات کر رہے ہیں نفرت سیلان والے بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے مسلمانوں نے تو نہیں موسلمانوں کا بہی جگہ چھے وہ تو بہت کریں شکھوں کی مہدوری کا کام ہے شکھ تو مجینوک ساتھ کڑے ہوتے ہیں گروی ساتھ کڑے ہوتے ہیں یہ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار اس کا ویڈیو بارے جاتوں کو کسم کھائیتی کو جاتوں کو آم میں جو نا تو روٹی بیٹی کا سمندھ رکھیں گے نا یہ کریں گے یہ وہی ہے ساتھ مجھے لگ رہا تو دیکھیں گے اس میں کیا ہے سنیے کیا کہتا ہے کہ نمازکار میں اور سب بہت ستر آپ دیکھ رہے ہے انیو جندی لگاتا آپ کم کوریز دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے گردوارے میں جو نماز لے کر جو خوار آئی ہے تب سے بہوال مچا ہوا چیزیں چل رہی ہیں ان سب میں بات کرنے کا ماں سے کچھ لوگ اور جڑے ہیں ان سے بات کریں گا اور جاننے کو سکریں گے کہ یہ پوری سچائی جو ہے وہ کیا ہے ان کا لوگوں کا یہ بھائی جو بھائی کی جو ہے اس بھائی کی ویڈیو چلا رہا رہا ہے اس میں انٹرمو لیاں لوگوں کا تو یہ کریڈک انہی کا لوگ ہوگا سنی گے بھائی گردوارے میں نماز کو لے کر جب سے خوار اگر ان کو جھگاں کم پڑ رہی ہے اگر ان کے لئے جگاں نہیں ہے اکھٹے ہو کے سب کو ساتھ پڑنا ہے تو اپنے گھروں کی چھت پہ پڑ لو نا پوری جگاں ہے وہاں پہ اگر آپ رینٹ پہ بھی رہ رہے ہو تو بھی گھر پہ چھت تو ہوگی چھت دری تو بچھا نہیں ہے وہاں بیٹھ کے پڑو اور اگر تو انہیں یہاں پڑنا ہے تو ہم بھی اپنا گروگراند صاحب کا وہاں پہ پارٹ کر لیتے ہیں ہاں پرکاش کریں گے بھائی پھر میں کہہ رہا ہوں بار بار اس میں گروگراند وہ آپ کے کہہنے نہیں ہے کہ ہمیں ملو محجیتم کے اس کے اندر گردوارے ملک پڑنا چاہتے ہیں یہ تو شکھوں کا شکھوں نے دریہ دلی دکھائی ہے شکھوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے اس میں نواز پڑ سکتے ہیں گردوارے میں تو یہ بکواس کسٹھ مانے والے والی لوگ ہیں یہ لڑا ہے لڑے کرانے والے لوگ ہیں پٹھے ہیں بڑے تارے ہیں بلک شکھوں کا پہنے والے جو چلے گا ہمارے دلو میں ملو میں بلک کرنے والے میں بہت سکتے ہیں اور اپنا حنوان چالیسا بھی پڑھا رہا ہے گردواریم کرتے ہیں گردواریم نے ہندو کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی کسی دھرم کا حصہ نہیں ہے سنی کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لو وہ اجازت دیتنے ہیں تو ٹھیک ہے پر ہر بار پہل ہم کیوں کریں ان کو بھی تو کھاؤ کی وہ آ کے بڑھے ہمارے آبے مسجدیں نہیں ہیں گردوگرام مسجدوں کی کمی ہے اس لئے ہم سڑک پہ پڑھتے ہیں آپ گردوارے میں جگہ کی بولا ہے گردوارے ہیں تو ہم بھی گردوارے میں جاتے ہیں تو یہ کہاں لکھا ہے کہ سرک پہ ہی پڑھنی ہے آپ مسجدوں میں پڑھو اگر جگہ نہیں ہے مان لیا جگہ نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں تو اپنے گھروں میں پڑھو نا گھروں پہ لینٹر نہیں ہے ماننے والی بھیہلی کو اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو کھنڈ تو ان کو کیا پڑھ رہا چلو کوئی بات نہیں ہے ان کی چھتوں پہ پڑھو یا اپنے ورانڈے میں پڑھو کہیں تو پڑھو ڈائننگ روم میں پڑھو اپنے بیڈ سے نیچے اترکے بیڈ پہ چدر بھی چھاکے پڑھو اس پہ چدر نہیں ہے کیا مہا پڑھو جگہ تو پوری ہے آدمی سو نہیں رہا بیٹھ نہیں رہا گھر پہ کھانا کھانا نہیں کھارا یا کمپنیوں میں کام نہیں کر رہے اپنے کمپنیوں میں بھی چھاکے پڑھ لو سب کو اکھٹے ہو کے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے گھر میں پانچ آدمی ہم پانچوں ایک ساتھ تو پوجا نہیں کرتے سب الگ الگ ہی تو کرتے ہیں اپنے الگ الگ بیٹھ کے پوجا کر لو ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ پوجا کرنی ہے تو الگ الگ جگہ بیٹھ کے کر لو سب کو گھٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے کیوں بنانا ہے گھٹ کس لیے بنانا ہے تو جگہ تو اپنا پہ کمپڑ جائے گی بجار میں پچاس ہزار آدمی گھوم رہے ہیں تو پچاس ہزار ایک ساتھ تھوڑی نہ کہیں پہ بھی چل دیں گے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے سارے ایک دشا میں تھوڑی نہ چل رہے ہیں اپنے آرام سے بیٹھو گھر پہ اپنے پوزا پاٹ کرو جو کرنی ہے ہندو دھرم کے اندر ہر ایک جو وار ہے وہ کسی نہ کسی بھاگوان کو سمر پیتا ہے تو ایسے تو ہم بھی روز نکڑ لیں گے اور میرے حساب سے ہندو ہندو کا یہ کنیفیوزن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا چاہتا ہوں ان کو اکل نہیں ہے اگل بلد جب آدمی کا من ایک جگہ ہوتا ہے ایک من ہوتا ہے ایک سریر ہوتا ہے انسان کا اگر ایک سریر ایک من ہے تو ایک رب کے ساتھ میں جوڑا تب ہی وہاں تو کچھ اچھی چیزوں پر اتھر پن ہوگی جیسے کہ اگر ہم ایک بیج بہتے ہیں دھرتی میں تو اگر ایک بیج کا ہم اس میں پیڑ بن جاتا ہے پیڑ بن کر وہ پھڑ دیتا ہے تو ایسی ہی اگر ایک بیج کے چاہ ٹوڑے کر دیا تو چاہ ٹوڑے کبھی بیج میں دھرتی میں جمیں گے نہیں اگر اس کو بھوئیں گے بھی تو نہیں جمیں گا جب من کے ہزار ٹوڑے ہو جاتے تیتیس کروڑ ٹوڑے کر رکھے ان لوگوں نے تو وہاں پر کہا پر پیار جم جائے گا وہاں پر کہا پر انسان ہے جم جائے گی تو یہ جو لڑائی جو جو چل رہا سارا کو جی اس کا کارنی یہی ہے ان کا دماغ ٹھیکا ہے مل ٹھیکا ہوا نہیں ہے یہ شرپ تو شرپ نفرت کا کام کرتے ہیں سنی کا کرتا ہے ہندویز آدھ آئے مسلم لوگ کام ہے تو ہم بھی منگلوار کو حنوان چالیسہ پڑھنے نکل لیتے ہیں سوموار کو شنکر بھگوان کی پوزہ کرنے نکل لیتے ہیں کیوں کریں کس لیے کریں ہم بھی تمہیں گھر پہ بیٹھ کے پوزہ پارٹ کر رہے ہیں کیوں کرنی ہے گردوارے میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے چیزیں ہیں تو اس سے بہت سندیس نہیں جاتا ہے کہ ایک ایمیج بنتی ہے کہ اس طریقے کی گردوارا جو ہے اس میں ہمیں سا کہا تھا کہ گروہ نے ہمیں سا لڑائی لڑی اتنا بلیدان دیا جس چیز کے لیے کیا آج اسی کو دھومل کرنے کی کوشش ہے یعنی کہ یہ جو پتر کارا ہے یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے خلاب اور شکھوں کے خلاب پوری نفرت پہلائے پہلا ہے کہ مسلمانوں نے شکھوں کے جو گورتے بادر جو سعید کیا گروہ گومن سنجی کے چار بچے سعید کیے ہیں اور ایسا پورا پرچار کیا اسی کے بلے یہ پتر کارنے سوال کیا ہے کہ وہ جو نفرت پہلا رکھی دیئے ہیں یہ تو گھڑ بڑ ہو گیا ہے انہوں کا یہ پہلا پہلا ہے بھی نفرت جو ہینے چلا نہیں ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھئی گروہ گراند صاحب میں جو ہے بابا فریج جی کی بانی ہے بابا کبیرداش جی کی بانی ہے اور سندھ بھیگن جی کی بانی ہے دوسری جو ہے ستہ برونڈ کی بانی ہے اور دوسری سب سے پہلے بھائی مردانہ جی گراند صاحب کے ساتھ میں رہے ہیں سائیمیاں میر سے گراند صاحب نے گراند صاحب نے جو نیو رکھوئی ہے اور جو دربار صاحب کی نیو رکھوئی ہے اور وہ گروہ گوباند صاحب کے ساتھ میں تیر بودھو سہا رہے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ گروہ گوباند صاحب نے چودہ جنگ لڑی ہے اس پتہ جو بارہ جنگ ہے وہ راج پوتر آجوں کے ساتھ میں لڑی ہے کس کی بات کر رہا ہے سب سے بڑے دوسری تو بھرواں برامن ہے اس میں دنگو برامن ہے سوچاند ہے یہ سب سے بڑے دوسری تو یہ ہے سب کو اس میں پرواد کرنے والے تو ملک پل ملا کہنا ہے کہ کسی در رہا ہے پترکار بھی کہنے بھئی جو ہے ملک پوراڑی جو کہاو چلیا آرچہ بسرمانوں کو دخشت میں شکے ایسے مار دیں گے وہ ان پر دھنٹا پڑ رہا ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا بڑ جو بھی ہے وہ بہت غلط ہے ہم ہر بار پہل کیوں کریں ہم ہاتھ کیوں بڑھائیں ہمیں نہیں بڑھائنا اور ہاتھ بڑھائنے سے ملا بھی کہا ہے ہر بار دھوکہ ہی تو کھایا ہے آپ ہر بار دیکھ لو ہر بار دھوکہ ہی تو کھایا ہے ہم کیوں پہل کریں نہیں کرنی ہمیں پہل آپ کرو پہل اس کے بعد ہم سوچیں گے ہمیں کیا کرنا ہے گرپوراڑ کے ہو لے کر بھی اتنی بھیڑ ہوتی چیزیں ہوتی ہیں تو کیا وہاں بھی جگہ ایسی کوئی مانگ کرنے کبھی مانگ ہوئی ہے ایسی گرپوراڑ کو لے کے مہاشیوراتری کو لے کے یا شیوراتری کو لے کے کبھی بھی کبھی بھی کسی بھی ہندو پرو کو لے لو آپ کسی بھی سکھ پرو کو لے لو یا کسی اور دھرم کے پرو کو لے لو کبھی ایسی کوئی مانگ اٹھئے کہ ہمیں جھنگہ کم پڑ رہی ہے یا ہماری وجہ سے جام لگ رہا ہے تو ہمیں یہ پروائیڈ کر دو یا ہمیں وہ پروائیڈ کر دو نہیں چاہیے اور شکر وار کو اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اپنے گھر میں پڑھلو نا سیدھی سی بات ہے گھر پہ کھانا نہیں کھالتے گھر پہ رہتے نہیں ہیں گھر پہ چدر اوڑ کے سوتے نہیں ہیں کیا نہیں کرتے گھر پہ اپنے گھر پہ کرو کیوں آپ کو بیڑ مچانی ہے کوئی دشائرے پہ ہاں کہ ہمیں کچھ یہ کر دو یا وہ کر دو ہماری ساتھ دین کی راملیلہ ہوتی ہے کبھی کسی دنگہ فساد ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم کون سے ان کی مسجد میں جا کے اپنے پاٹ پوجا کرتے ہیں بھئی ہمیں بھی اگر ان کو دارمی کا جاتی ہے ہمارے کو بھی ہم کسی کے گھر جا کے نہیں کر رہے ہمارا جی کر رہا ہم اپنے گھر بیٹھ کے پوڑھا پاٹ کر رہے ہیں یا گردواری آگ کرتے ہیں یا کئی مندر میں جا کے بیٹھ دو کوئی دمنا نہیں کرتا اور یہ تھوڑی ہم اپنے لے کے گروہ چاولہ صاحب بھی دیکھیں اپنے بات اثر ہو ہی کر رہا ہے جو سامنے بندہ کھڑا دوسرا بول رہا ہے اس چاولہ بھی اسی جبان بول رہا ہے اس کے وشک اندر یہ نہیں ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک بار بھی نہیں کہا مسلمان ہونا تھوڑے کاما پر آگر نواز پڑھنے کے لیے تو انہوں نے شکھوں نے خود کہا ہے تو شکھوں کے بڑھائی کرنے چاہیتے ہیں شکھوں کا دریہ دل دل کو بڑھے دیکھ کر تو یہ جب ہے یہ ہندو کی بازہ بول رہا ہے سنے کیا کرتا ہے ہندو دھرم کا ہی کوئی کیوں پہل کرے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا آپ ایک بار وہاں سے ہاں کروا دو کہ مسجد میں بیٹھ گا ہم انمان چالیسہ کا پارٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور اپنے دھرم کا کام کر سکتے ہیں آپ ان سے ہاں کروا اور یہ اور کروا دیں لوگ پوزہ پارٹ کے بعد ہم ان کے مسجد کے بار بندارہ کریں گے ہم سب کچھ کریں گے سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ایک ویکتی وشیشنے اپنے نیجی ہیتوں کو سادنے کے لیے ملو سب کے سب اس کی پیچھے پڑ گئے جس نے ملو بندے میں یہ کہا ہوگا ملو بندہ چھپیت پگڑیوارا مجھے لگ رہا ہے کہ وہی ہے جس نے پہلا ہے دو سال پہلا ہے تین سال پہلا ہے گردوارا نے فیس بک آیا ہے اس نے بولا ہے جاتو کے خلاف بولا ہے ان کو جاتو تو یہ ہے ملو بلکو ایسے مار دینا چیز ان کو جات دیرازے بار نکال دینا چیز اس طرح کی ویڈیو تھی نہیں کوئی ایسا ہی تھا سا جی تو سنیے کہہ جاتا ہے مشن دے دیئے اس کا نا تو کوئی رائٹ ہے نا ٹائٹ ہے نا انٹرسٹ ہے صرف وہ ایک کسٹوڈین ہے گردوارے کا ایک سیوہ دار کے ناتے اس کو یہ پہلے تو رائٹ دینے کا اس اس ستھان سے گردوارا صاحب سے صرف شکھوں کا نہیں بہت بڑے ایک ہندو طبقے کا بھی اس کے ساتھ ایموشنل جڑے ہو اینی کہ ہندو طبقہ ملو بلکو ملا گئے ہندووں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے صحیح کام کے لئے کیوں ان کو گھشٹ رہے ہو ہندووں کے بیچ میں اگر صحیح کام کر رہے ہیں گردوارے میں اس میں بات ہے گردواری مسلمانوں کے شکل تو پہلے سے کلی آرہی ہے دوستی ہیں انکی پہلے سے یہ یہ بھی والا ساتھ میں ہندو پہلے ہندو اس ہی بات میں ہم ہے ہندو کا بھی ہے ہندو ہندو کو وہاں سے اپنے مندر میں کہہ رہے آگیا کہ بھئی بھائی ملتا ہے انہیں کچھ بھی تو یہ سنے کیا کرتے ہیں صرف ایک وقت اپنی ویچار دھارا پورے سماج پہ پورے ایک فالوورز پہ کیسے لات سکتا ہے کمیٹی یا گردوارے کسی کے بھی نہ سنگت کے ویچار ہے نہ میرے ساتھ سے مجھے نہیں لگتا کہ پوری کمیٹی کی بھی اس کے اوپر ریزولوشن بھی پاس کیا گیا یہ صرف اپنے ان کے نیجی سوارت کے لیے وہ ان کے کیا سوارت ہیں یہ وہ ہی بتائیں گے ہم نے بھی ان سے آ کے ملنے کی کوشش کی ہے ہمیں گردوارہ صاحب میں ملے نہیں ہم بھی ان سے ملنے ہی آئے تھے ہم اس کے ویرود میں ہیں پوری طریقے سے ویرود میں ہیں یہاں صرف سکھ مریادہ کے حساب سے گربانی صاحب کا پارٹ کرو اس میں سماج کا کوئی بھی انسان آ سکتا ہے لیکن جو کلچر ہے اس کلچر کو ہم نہیں بدلنے دیں گے گردوارہ صاحب کا یہ ملابہ ان کی بھاسا ہے دیکھو نفرت سے بھرے گا لوگ ہیں یہ ملابہ کون ملا کے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملابہ جو ہے آپس میں لڑ پڑتے ہیں ملابہ لڑانے چک کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو شکھوں کو ساوڈان رونک زورت ہے ملابہ بہت سارے آر ایسس کے چمچے گھوسے بیچ میں اور تو انہیں شکھوں نے اگر دریا دل دکھایا ہے تو وہ اپنا جو اصلی شکت ہوئی ہو سکتے جو ملابہ کھولے من سے کھولے لوگوں کا سواگت کریں تو ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے چلتا ہے تو آر ایسس کو بہت اگلی اپنی اس بات کی تو انہوں نے چمچے گھڑے کر دیے تو ایسے لوگوں سے ساوڈان رہنے کی ضرورتوں جو نفرت پھیلاتے ہیں اور اس کا تو آنے والے مقت میں کریں لوگ اگر ہمیں انٹرویو لینا چاہتے ہیں جو اس میں تینوں لوگ ہم انٹرویو لینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ان سے اتھیاس کے بارے میں جان کر لینا چاہتے ہیں تو اگر یہ ان میں ہمت ہے تو ضرور ہم انٹرویو دیں آگر ہم انٹرویو لینا چاہتے ہیں انہوں نے ان کی جوان دیکھو یہ شرف تو شرف نفرت بھری ان کے اندر اور وہ ملاب بیان باجی کر رہے ہیں جو ملاب کرنے چاہتے ہیں ان لوگوں کو شکھوں کو نہیں کرنے چاہتے ہیں شکھوں نے بھائی بسرمان کر کود کہتے ہیں بھی ہم وہاں آنے چاہتے ہیں پھر تو بات ماننے والی تھی انہوں نے کہا ہی نہیں ہے اگر کشی نے شکھوں نے اتنی بڑا کامگری بھی دیا ہے جو جن کو یہ سب سے پیشے پڑھے ہیں جو نوائز پڑھنے سے گوبر کھنچتے ہیں انہیں گوبر گھنیشت کہیں گوبر بھگت تو ان کی وجہ سے شکھوں کو بھی اگر دور دور میں نیوائی پڑھ لیا تو کیا فرق پڑھ جا تو انہوں نے کہا تو یہ یاد رکھے شکھوں کو بہت مہان ہوتے ہیں شکھ دریاد دل ہوتے ہیں شکھوں کو اپنا اتحاد نہیں بولنا چاہتے ہیں شکھوں نے اپنے احسان نہیں کیا ان کے اوپر شکھوں نے اپنا فرج نیوائی ایک انسانیت کا فرج نیوائی تو وہ نیوائی تریں گے تینکیو سب کا سب سے شکھ آلوائی گو جئے کھلتا اسلام ہم جائے جو شکریہ 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 نجد شکریہ موسیقی